السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج کا ہمارا کوششن ہے write down the difference between secured and unsecured loan یہ بھی آتا ہے بورٹ میں 2018 میں آیا تھا شاید تو secured loans اور unsecured loans کا difference جانیں گے loan advances on any kind of pledged or mortaged are secured loans loan which are given to borrower without any kind of security or unsecured loan basicly یہ ہوتا ہے secured loan وہ loan ہوتے جو کہ bank آپ سے کوئی چیز گھر بھی رکھا تھی اپنے پاس اس کے بحاف پر آپ کو loan دیتی ہے اگر آپ loan نہیں چکا سکے تو گھر بھی bank کی ہو گئی جیسے اگر آپ نے گھر رکھا ہے bank کے پاس تو گھر رکھا ہے bank کے پاس دوسرا گھر لینے کے لئے ٹھیک ہے مطلب فرض کر لیں ایسا postment کر لیں تو کیا ہوا کہ آپ payment نہ کر سکیں آپ اپنے loan کی جو premium payment کرتے ہو وہ نہ کر سکیں ٹھیک ہے bank کو یہ bank sometime installment پہ بھی مطلب loan دیتی ہے کہ آپ installment پہ آپ سیکھنے ٹھیک ہے لیکن آپ فرض کر انہا کر سکیں تو bank کیا کر گیا آپ کو اگر ضبط کر لے گی اور سے payment نکال لے گی تو وہ ہوتے ہیں secured loan ٹھیک ہے جو کہ bank recover کر لے اپنے loan اگر person default کر جائے ٹھیک ہے اب unsecured loan وہ loan ہوتے ہیں جو کہ without any security یعنی bank آپ سے کچھ بھی نہ رکھ رہا ہے آپ کو ایسا ہی payment کر دیں مطلب ایسا ہی loans دے دیں 2008 کے امریکہ میں 2008 کے crisis میں ایسا ہوا تھا کہ bank نے ایسا ہی loan دینا سب کو loan دینا شروع کر دیا پھر آخر میں کیا ہوا ان کی اتنی boom ہوئی boom ہونے کے بعد housing bubble بن گیا اور housing bubble کے بعد ایک نام برست ہو گئی ٹھیک ہے تو خیر وہ تو آگے کی بات ہے ابھی برحال یہ سمجھ لیتے ہیں تو without security یعنی mortgage نہ رکھ رہا ہے کچھ بھی نہ کرے کوئی بھی اسی security نہ رکھا ہے جہاں سے bank جو کہ اپنا پیسہ secure کر لے کوئی بھی اسی security نہ رکھ رہا ہے تو اس کو کہیں گے ہم unsecured loan ٹھیک ہے دوسرا point پہ آجاتے ہیں rate of interest lower as compared to the unsecured loan rate of interest is high as compared to the secured loans ٹھیک ہے اب basically کیا ہوتا ہے جب secured loan ہوتے ہیں تو rate of interest bank کم لیتی اتنی نہیں لیتی کیونکہ bank کو پتا ہے اگر وہ بندہ default کر کے جائے گا اگر وہ بندہ پیسہ نہیں کر پائے گا اپنی loan کی سوری تو ہم پیسہ ضبط کر لیں گے مطلب اس کی property ضبط کر لیں گے ٹھیک ہے rate of interest is high ہوتا ہے bank بولتی اگر میں آپ کے trust پہ مطلب اگر سمجھو آپ اچھے creditor ہو اس کے اوپر bank نے loan دے دیا تو bank بولے گی ٹھیک ہے میں آپ loan تو دے رہا ہوں لیکن آپ interest زیادہ دو گے اس لئے کیونکہ اس میں اس کے ایسے وہ زیادہ interest ریٹ تھی ہے بولتی ہے more risk more profit ٹھیک ہے نا چلے آگے بڑھتے bank not usually not آگا پر not usually advance secured loans bank عمومن نہیں advance کرتی i mean sorry 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 یہ note نہیں آگا bank usually advance secured loans دی ہے تو bank یعنی زیادہ تر secured loan advance کرتی ہے اور وہ unsecured loan سے avoid کرتی ہے normally avoid unsecured loans these loans can be recovered in case of a customer default by selling his property یہ recordable ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہوتے legal action is taken in case of customer default کر گیا اس نے پیمنٹ کرنے سے منع کر دیا بھاگ گیا مل چھوڑ کے تو آپ اس کو سو کرو گی زیادہ زیادہ ٹھیک نا تو legal action لگ گیا کیونکہ زیادہ سی باتیں پیسے نکال نہیں سکو گی bank does not leak against personal security or guarantee bank lead loans bank does not land loans against personal security or guarantee bank lend loans against personal security or guarantee ٹھیک تو unsecured loan میں یہ ہی ہوتا ہے کہ bank loan کرتے آپ پیسے آپ کی guarantee یا آپ کی personal surety پہ ٹھیک ہے actually this is the surety i was reading it as a security site okay so sorry for the mistake taken چلیں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اور یہ آپ نے دیکھ لئے secured loans اور unsecured loans کی defenses ٹھیک ہے یہی سے کوپی مار لینا یا اگر جاؤ تو اگر سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے تو اپنی لفظ میں لکھو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہی